بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم عورتوں کی ایجی سولہ تکالیف کا ذکر کریں گے جو ازل سے ہی عورت کی مقدر میں لکھتی گئی ہیں اور عورت جو مرضی کرلے ان سولہ تکالیف میں سے عورت کو گزرنا ہی پڑے گا ان سولہ تکالیف کو ذکر کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتی ہوں کہ عورت کے مطالق کچھ فضائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عورتوں کے مطالق رویہ کیسا تھا بیان کر دوں تاکہ وہ عورتیں اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں آئیے سماعت فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ازواج کے ساتھ کس طرح بھی تکالیف پر لطف اور دوستانہ تعلقات تھا اس کا اندازہ مدد جزیر واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے ایک مطبع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو دونوں حالتوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس طرح علم ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کی الفاظ سے قسم کھاتی ہو اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت عبراہیم کا نام لیتی ہو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہو نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صعودہ کے گھر میں تھے اور ان کی بھاری کا دن تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حلوہ پکایا اور حضرت صعودہ کے گھر پر لائیں اور لا کر حضرت عقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور حضرت صعودہ بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی کہا کہ تم بھی کھاؤ صعودہ کو یہ بات گناہ لگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب میرے یہاں بھاری کا دن تھا تو پھر یہ حلوہ پکا کر کیوں لائیں اس لئے انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صعودہ کے موہ پر مل دیا حضرت صعودہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں آیا ہے کہ جزا سیئے سیئے مثلہ یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم بھی بدلے میں اسی کی بقدر برائی کرو لہذا بدلے میں تم بھی ان کے موہ پر حلوہ مل دو چنانچہ حضرت صعودہ نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ کے چہرے پر مل دیا اب دونوں کے چہرے پر حلوہ ملا ہوا ہے یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے اس دوران حضرت عمر کے آمد ہوئی تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو مو دھونے کو کہا حضرت عائشہ سے مل بھی ہے کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی تو پیدل دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی اس کے بعد جب موٹابے سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں بھی ایک دفعہ ہمارا دور میں مقابلہ ہوا تو آپ جیت گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک روز حبشی نہ بالک لڑکے مسجد میں نیزہ باری کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لئے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاندھیں درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئے انبیاء اہل خانہ کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے چنانچہ سبوں سے اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی بیوی بیمار حالت میں ہیں انہیں سردی لگے اور وقت کے پیغمبر آگ دوننے کے لئے چل پڑے پرودگار کو پسند آیا نبوہ سے سیفراز فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بارکہ تھی کبھی گھر میں آٹا گونتے تھے گھر کی دیگر ضروریات پوری کرتے جزائشہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں معمولات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے بھکری کا دودھ دھوتے اپنے کپڑے سی لیتے اپنی خدمت خود کر لیتے اپنی جوتے سی لیتے اور وہ تمام کام کرتے جو مرد اپنے گھر میں کرتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عورت کو جینے کا حق دے اس کو معاشرے میں بلند مقام عطا کیا بلکہ عورت کے وجود کو خیر و برکت کا باعث اور نزول رحمت کا ذریعہ اس کی نگہ داشت اور پروریش کو دخول جنت کا ذریعہ بتایا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں پھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا یہ ان کے پاس رہے اور ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کریں حضرت عیشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسے معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا صلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزک کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مبعوض نہ کرے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار خاطر ہے اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کوئی دوسری عادت پسند آ جائے ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے اس نے صلوک اور رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اس کی صنفی نذاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا اس پر بھار و مشکر ڈالنے سے منع فرمایا اس پر بیجا سختی سے روکا اس کو قار مزلت سے نکال عزت و وقار کا تاج پہنایا ماں بہو ساز بیوی وغیرہ کی شکر میں اس کی حقوق انعیت کیے اس کی تازیم و اکرام کا حکم کیا اس کی پرورش اور پرداخت اور اس کی نگرانی و دیکھ بال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا یہ صنفی ناسک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا آخر میں سولہ تکالیف جو عورت کی مقدر میں عزل سے ہی لکھتی گئی ہیں سماعت فرمائیں روایت ہے کہ حضرت حویٰ علیہ السلام نے جنت میں جب منع کی ہوئے پھل کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے عورتوں پر سولہ تکالیف مسلط فرمائیں نمبر ایک مہواری حیز نمبر دو پیدائش کے وقت دردرزہ نمبر تین اپنے ماں باپ سے جدا ہونا اور ایک اجنبی مرد کے ساتھ زوجیت کا تعلق رکھ کر زندگی بسر کرنا نمبر چار نفاس وہ خون جو بچہ جننے کے بعد چاری ہوتا ہے نمبر پانچ طلاق کا اقتیار ہر وقت مرد کو ہے نمبر چھے میراس میں عورت کا حصہ مرد سے کم ہے نمبر ساتھ جمعہ عیدین اور جنازے کی نماز مردوں پر فرض ہے نمبر آٹھ مرد کے لئے جائز ہے کہ ایک ساتھ چار عورتیں اپنے نکاح میں رکھے اور عورت صرف ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے نمبر نو عورت کا اعتقام صرف اپنے گھر میں ہو سکتا ہے مسجد میں نہیں نمبر دس دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے نمبر گیارہ عورت کے لئے جائز نہیں کہ بغیر کسی رشتے دار محرم کو ساتھ لئے سفر کرے نمبر بارہ عورت کو اپنی ذات کا کوئی افتیار نہیں بلکہ وہ مرد کے قبضے میں ہے اور وہ کفا سے جہاد کہتے ہیں جبکہ عورتوں کے لئے ان میں سے کوئی بات ضروری نہیں نمبر تیرہ عورتوں میں امیر حاکم اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں نمبر چودہ عجر و ثواب کے ہزار حصے ہیں جن میں عورت کے لئے صرف ایک ہے اور باقی مردوں کے لئے ہیں نمبر پندرہ بدکار عورتوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن آدھی امت کے برابر عذاب ہوگا نمبر سولہ شوہر کے مرنے اور طلاق پانے کے بعد عدد پوری کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی موسیقی